سلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن گائنکالوجسٹ اور انفرٹلٹی سپیشلسٹ میں پچھلے دس سال سے گائنی رپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں میری زیز بہنوں آج کا میرا ٹاپک ہے ینگ گرز میں پیریٹس کا ایرگولر ہو جانا ینگ گرز میں پیریٹس ایرگولر کیوں ہوتے ہیں اس کی کیا حجوہات ہیں اور کیا ٹریٹمنٹ آپشن ہے آج ہم اس پر بات کریں گے سب سے پہلے نارمل ایج کیا ہے پیریٹس کی شروع ہونے کی وہ ہے نو سال سے لے کر سولہ سال تک اگر کسی بچی میں نو سال کی عمر سے پہلے یعنی آٹھ سال سات سال چھ سال کی عمر میں پیریٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور گروہد اس کی جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اب نارمل ہے ایسی صورت میں فوراں اپنے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اسی طرح اگر کسی بچی کو سولہ سال کی عمر تک پیریٹس نہیں آتے تو آپ اس کو ضرور ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں کیونکہ ڈاکٹر کا چیک اپ اس طرح کی بچیوں میں یوزیلی 50% تو ایک دو سال ویٹ کرنے سے پیریٹس آ جاتے ہیں لیکن اگر نہ آئیں تو لازمی ایسی بچیوں کا چیک اپ ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچیاں نارمل ایج میں جن کو پیریٹس سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان میں جو بیکارگی آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے جو موسٹ کومن پرابلم آتا ہے وہ مائن لے کے آتی ہیں بچیوں کو کہ پیریٹس شروع تو ہو گئے لیکن اب روک نہیں رہے پندرہ پندرہ دن بلیڈنگ ہو رہی ہے بیس دن بلیڈنگ ہو رہی ہے اور پھر جب بیچ میں پانچ سات دن ٹھیک رہتی ہیں پھر دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بہت کومن پرابلم ہے اور اس کی وجہات کیا ہے کہ شروع میں بچیوں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ امیچور ہوتا ہے ہورمونز ابھی بیلنس ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ این اوولیوٹری سائیکلز بن رہے ہوتے ہیں اور اس میں پیریٹس ریگولر نہیں ہوتے ایک سے دو ماہ میں اگر دو ماہ کچھ بچیوں کو تین ماہ کچھ چھ ماہ لگ جاتے ہیں پیریٹس ریگولر ہونے میں لیکن اگر کسی بچی کے پیریٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے کہ اس کی نورمل لائے دسٹرگ ہو رہی ہے اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے اس کو چرچڑا پن ہو رہا ہے اور اس کی جو ہے پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے تو ضرور آپ دوکٹر کو چیک کروائیں کیونکہ بہت سے بچیوں کو زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ ویکنس کا شکار ہو جاتی ہے اب ہم جاتے ہیں بچ بچ کیا ہوتی ہے پیریٹس اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں کوئی ایک نہیں ہے جس میں جنیٹک اور انوارمنٹل دونوں قاضے شامل ہیں لیکن جو کاز جسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں جس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچیوں کا لائسٹائل ٹھیک کرائیں ان کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہوتی ہیلڈی نہیں ہوتی وہ بہت کم ان کا ویٹ ہوتا ہے تھن لین کمزور بچیوں ہوتی ہیں نین پوری نہیں ہوتی اور بچوں کو اس ایج میں جیسے میٹرے کی بچیوں کو پڑھائی کی بہت تینچن ہوتی ہے کہ ہم نے یہ گوز اپنے ڈارگیٹس اچھیو کرنے ہیں یہ گریئرز لینے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی نین پوری کرتی ہیں نہ خوراک ان کی اچھی ہوتی ہے ڈائیٹ کا وہ خیال رکھتی ہیں جنگ فوڈ ویرہ پہ چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نارمل ان کے جو ہے بیلنس نہیں ہو پاتا ہارموز میں تو میرے اپنی بہنوں کو یہ مشورہ ہے خاص طور پر ان ماں کو جو اپنی بچیوں کی وجہ سے برشان ہے کہ جن کو بار بار پیڈرز کا پرابلم ہو رہا ہے اور وہ بار بار دوائیاں لے لے کے بھی تھک چکی ہیں تو دوائیوں کا اثر بھی تب ہوگا جب آپ بھی تھوڑی سی حمد کریں گے محنت کریں گے اور ان بچیوں کی ڈائیٹ کا بھی خیال کریں گے جنگی کہ وہ بیلنس ڈائیٹ جس میں فروٹ ہو سبزیاں ہو گوشت ہو پروٹین ہو کاربوہیڈریٹس ہو اور جو ہے سیلرڈ سوائے رہا ہوں اور دوسرا یہ کہ ان کے نید جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ ہمارے مذہب میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے لیکن سائنس بھی اس چیز کو آئے ثابت کرتی ہے کہ ہماری باڈی کا اللہ تعالی نے نیچر وائز یہ سسٹم بنایا ہے کہ وہ رات سونے کے لیے اور صبح کام کرنے کے لیے جب بھی ہم اس نیچر کے گنس جاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں اب جو بجیاں رات کو دیر تک جاگتی ہیں چاہے وہ ٹی وی دیکھیں چاہے وہ بڑھائی کریں لیکن رات کو لیڈ نائٹ تک جاگنا اور صبح لیڈ تک سونا یہ ان کی صحت کو تباہ کر دیتا ہے ان کی گروہ ہارمون ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں ان کی فیمیل ہارمون سارے ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں اور جب یہ ہارمون ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں تو یہ اتنے سنسٹیب ہوتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے تو رات کو جلدی سویں کوشش کریں جلدی سویں نو بجے تک دس بجے تک سو جائیں اور صبح نماز کے ٹائم اٹھ کے فریش مائن کے ساتھ اپنی پڑھائی کریں جو بھی کرنا ہے کام وہ کریں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی بچی کو اس طرح سے ویکنس ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو ملٹی وائٹمین دیتا ہے آئرن دیتا ہے کیلشیم دیتا ہے تاکہ یہ ویکنس ہو جائے اس کے بعد کچھ ہارمونل ریٹمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ ڈوز میں بچیوں کو ہارمون دیتے ہیں تاکہ اس کی ہارمون جو پرابلم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکے یہ دو سے تین ماہ پر ٹویٹمنٹ ہوتا ہے اس میں اکثر بچیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں ریکوبر کر جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایسی لڑکیاں آتی ہیں جن کو پیریڈ شروع تو ہو جاتے ہیں اپنے ٹائم پر ایج ٹائم پر لیکن دو مہینے نہیں آ رہے تین تین مہینے نہیں آ رہے اور جب آتے ہیں تو جس سپورٹنگ ہوتی ہے ایک سے دو دن نارمل اچھا والا فلو نہیں آ رہا پانچ سے ساتھ دن نہیں آ رہے اور جب آ رہے ہیں تو وہ دو دو تین تین مہینے کے بعد آ رہے ہیں یہ وہ بچیوں ہوتی ہیں جن کی فیملی میں موٹاپا ہوتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر ہوتی ہے اور ان کا خود کبھی ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے اور ہرسوٹیزم اور ایکنی یعنی کہ چہرے پر بالوں کا آنا اور چہرے پر دانوں کا آنا یہ بہت بڑھ جاتا ہے ان بچیوں کا سے پہلے یہ بات ہم جانی ہوتی ہے کہ ایک ٹرم ہے پولیسیسٹی کوویریان ڈیزیز پی سی اوز اور یہ بہت کامن ہے ہمارے انڈو پاک میں ہر دوسری خاتون کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری ڈائیٹ یہ جو پورٹری کا چکن ہم کھاتے ہیں یہ جہاں ہم جنگ پورٹری کا چکن پیپسی برکر فاس پورٹ پیزا یہ چیزیں کھاتے ہیں اور پورٹری کا چکن یہ ریسرچ سے پروب ہو چکا ہے کہ یہ پی سی اوز کاز کرتا ہے تو اپنی بچیوں کو سبزیاں فروڈ اور ہیلتی ڈائیٹ دیں نٹس جس میں شامل ہوں اور اس جنگ فوڈ سے ان کو تھوڑا ساتھ دور رکھیں مطلب کم کرتے ہیں اس کو بالکل دوسرا یہ کہ ہم ایسی بچیوں کو ڈائیٹ چارٹ بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی کیلوریز کو منٹین کریں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ساری لائف کے لیے عمر بھر کے لیے ایکسرسائزم کے لیے ضروری ہے جب تک لائف سٹائل موٹیفکیشن نہیں ہوگی وہ اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کریں گی ان کا یہ پروبلم ٹھیک نہیں ہوگا خوادین کو یہ لگتا ہے کہ شاید موٹے ہونے کی وجہ سے موٹاپے کی وجہ سے ہمارے پیرڈز رک رک کے آ رہے ہیں اصل میں پیرڈز رک رک کے آنے کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنا موٹاپا کنٹرول کر لیں آپ پروپر جوگنگ کر لیں یا ایکسرسائز کر لیں ایک گھنڈا دیلی اپنے لئے نکالنے ٹائم اور آپ اپنی باڈی میں ایکٹیوٹی بڑھا دیں جس طرح جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیرڈز میں ریگولر ہو جائیں گے دوسروں میں فلو اچھائے گا یہ نہیں ہوگا کہ داغ سا لگ رہا ہے تھوڑا سا ایک دن آ رہے ہیں پھر رک رک کے آ رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا ٹیسری قسم کی وہ خوادین ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں کہ بچی کو بہت زیادہ ہیوی بڑیڈنگ ہو رہی ہے اور کسی دوائی سے نہیں لک رہی اور وہ لوکل ڈاکٹروں سے دوائیاں لے لے لکے پریشان ہو چکی ہوتی ہیں اکثر ایسی بچیوں میں بچے دانی کی رسولی ہوتی ہے جسے ہم فائبرائیڈ کہتے ہیں اس کی ویسے ہیوی بڑیڈنگ ہوتی ہے پیسیج آف کلوٹس اور ان بچیوں میں اگر کون کی کمی بھی ہوتی ہے اور یہ جو اگر رسولی کا سائز زیادہ ہو اور وہ بار بار زیادہ بڑیڈنگ کر رہی ہے تو اس کا علاج آپریشن ہوتا ہے ہاں اگر انڈے دانی کی رسولی ہے یعنی کہ سمپل وارٹر سسٹ ہے یہ سمپل اوویرین سسٹ کہتے ہیں اس کا سائز فائی سنٹی میٹر سے کم ہے تو ایسی بچیوں میں ہم سمپل ہارمونل میڈیسن دے کے اس سسٹ کا سائز ریڈیوز کر سکتے ہیں اور انڈین بچیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کی پروپلم کو تو میرا بہنوں سے میری بہنوں سے اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور خاص طور پر اس ایج میں جب وہ ٹین ایج میں ہوتی ہیں جس میں وہ ان کو اپنا کیریئر اوریونٹی ہوتی ہیں اور ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا کیریئر بن جائے ہم کوئی اچھے گریڈز لے لیں اچھی پڑھائی میں اچھے ہو جائیں تو اس دوران وہ اپنی صحت کا پروپر خیال نہیں رکھ پاتی تو ماں کا کام ہے کہ بچیوں کو گائیڈ کرنا ان کی صحت کا پروپر خیال رکھنا ان کے سونے جاگنے کا خیال رکھنا اور ان کو اچھی رائیڈ دینا چاہے زبردستی کیوں نہ دینے پڑے کیونکہ وہ جب ان کی حیبٹ بن جائے گی فروٹس کھانے کی سیلرٹس کھانے کی تو وہ خود بخود ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ پیرٹس کا پروپر ان کے قریب تک نہیں آئے گا لاسٹ میں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ٹاپک سے لیٹے اگر آپ نے کوئی بھی کوسن کرنا ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ اپنا کوسنڈ راب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا ای میل ایڈرس لنک میں آپ کو دوں گی وہ آپ ای میل پہ بھی کوسنڈ راب کر سکتے ہیں بہت شکریہ